اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین مظفر نگر کتولی سے یہ آپسوسنا خبر موصل ہوئی ہے کہ فجر کی آزان پڑھتے وقت امام صاحب پر قاتلہ نہ حملہ کیا گیا جس کے سبب گاؤں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی آپ کو بتاتے چلے کہ مظفر نگر کتولی کے قریبی موزے غالب پور میں اس وقت امام پر کسی نامعلوم شرپسند نے حملہ کر دیا جب وہ فجر کی آزان پڑھ رہے تھے جیسے ہی اس کا علم گاؤں کے لوگوں کو ہوا تو لوگوں میں استعال پھیل گیا البتہ امام اور ذمہ داروں کے سمجھانے سے لوگ پر سکون ہو گئے آپ کو بتلا دے کہ حافظ عبدالجبار گجستہ بیس برس مسجد میں امامت اور مدرسے میں مدرس کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں کتولی کتولی میں دی گئی تحریر میں امام صاحب نے بتایا کہ جب وہ فجر کی آزان پڑھنے مسجد میں آیا تو وہاں کوئی نہیں تھا وہ جب آزان پڑھتے وقت آخری الفاظ پڑھ رہے تھے تب ہی کسی نامعلوم شخص نے ان کے سر پر کسی بھاری چیز سے وار کر دیا جس سے وہ موہ کے بل زمین پر گر گئے مائکے پائپ کے سہارے کے سبب شدید چھوٹ نہیں آئی ہے کتولی کتولی تھانے نے کارروائی کی اقین دیہانی کراتے ہوئے کہا ہے کہ ملزم کا پتہ لگا کر سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی ناظرین اس خبر کے تعلق سے آپ کی کیا رائے ضرور کمنٹ میں شیئر کریں شکریہ و السلام